موسیقی میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی عدب کے ساتھ کہ لوائیں دیئے کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بند کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تو مافتاب میں کیڑے نکالتے رہنا بھائی سہل آزاز صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں پرز اور تعلق استقبال کی تھی اور اس مشاعرے میں نئی جان پیدا کرنے کے لیے نئے حوصلوں کے ساتھ اسلام علیکم بھائی جمیل ساہر صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ نے پھر حاضری لگائی تبارک حسین عدریسی صاحب کے مشاعرے میں الحمدللہ سموہ الحمدللہ اب تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں مقامی ہو گئے ہوں یہ محبت بھائی یہ محبت کٹیوانوں کی ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں مقامی ہو گئے ہوں یہ احساس کی بات ہے میرے لیے یہ بڑی بات ہے ہاں بہت بڑی بات ہے کہ یہاں ہر شخص مجھے جانتا ہے مجھے پہچانتا ہے سب سے پہلے میں صدر مشاعرہ محبور رحمان بغلو صاحب سے اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر ساہجید صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے لگتے جگر بہترین دوست سرپرست ارشاد صدیقی صاحب اب میں ایک چار میں سے پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھئے گا اب شکیل احمد نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کو سنا دیتے ہیں پیش کرتا ہوں سماعت ہوں آج رگ رگ میں عشق تاری ہے آج رگ رگ میں عشق تاری ہے مٹھی مٹھی سی بے قراری ہے چوتھے مصرے پہ دیکھئے گا کامل بھائی سنائیے گا شکیل احمد کو آج رگ رگ میں عشق تاری ہے مٹھی مٹھی سی بے قراری ہے سب سے کہتے ہیں یہ شکیل احمد سب سے کہتے ہیں یہ شکیل احمد آج کی شام کتنی پیاری ہے آج کی شام کتنی پیاری ہے سب سے کہتے ہیں یہ شکیل احمد پدیوز زمہ صاحب کی جانب سے استقبال صحیل احمد صاحب کی شائر ہی گا داکٹر صاحب کے تمام رشتہ داروں کے لیے یہ چار میں سے پیش کرتا ہوں سماعت ہرما ہے دیکھئے گا ابن بھائی دیکھئے گا ڈاکٹر صاحب حبیب بلدر صاحب میرے بہت عزیز حافظ نصیم نمہندہ انقلاب دیکھئے گا پیش کرتا ہوں آج کی شام کتنی پیاری ہے فضل پروردگار ہے تم پر فضل پروردگار ہے تم پر آج رنگ بہار ہے تم پر کیا بات ہے فضل پروردگار ہے تم پر آج رنگ بہار ہے تم پر آج رشتہ دار کہتا ہے جانا دل آ جانا دل بھی میں سارے تم پر بہت ہے بہت شکریہ اب ایک چار میں سے پڑھتا ہوں ہندوستان میں ہم لوگوں کو ستایا جا رہا ہے مہنگائی سے اور کس کی چیزوں سے اب ایک چار میں سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہر شخص دوائے دے گا بھبنے بھائی شفیق بھائی دیکھئے کہ پیش کرتا ہوں پپو بھائی پیش کرتا ہوں گزرے لمحات بھول بیٹھا ہے گزرے لمحات بھول بیٹھا ہے اپنے حالات بھول بیٹھا ہے جب سے کن سے فکو ملی کرسی جب سے کن سے فکو ملی کرسی اپنی عوقات بھول بیٹھا ہے ہاپن نصیم صحابہ استقبال کرتے ہیں ہمارے ساکر بھائی اور بہت سارے بے سہدہ آنیز بھائی کی بڑی پیاری محبتیں ملی آنیز بھائی کی بہت شکریہ گزرے لمحات بھول بیٹھا ہے اپنے حالات بھول بیٹھا ہے گزرے لمحات بھول بیٹھا ہے اپنے حالات بھول بیٹھا ہے جب سے کن سے فکو ملی کرسی اپنی عوقات بھول بیٹھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک گزل کا ایک مطلب کو شیر پڑتا ہوں اس کے بعد ایک نظم کا حق میں اس نظم کو پیش کروں گا اس کے بعد ذہمت دماؤں پیش کرتا ہوں میں گزل کا مطلب پیش کرتا ہوں سماتھ رہا ہے دل بھائی دیکھئے گا پیش کرتا ہوں سماتھ رہا ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے تو محشر میں اپنی اپنی زمانت بچی ہے اگر دل میں ایمان محشر میں اپنی زمانت بچی ہے تو محشر میں اپنی زمانت بچی ہے تو محشر میں اپنی زمانت بچی ہے اگر دل میں ایمان اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے ایک شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہر شخص کی دعائیں ملے گی حاجی صاحب دیکھئے گا داوت سیٹ صاحب محشر میں اپنی زمانت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں اگر دل میں ایمان کی خوش ہونے والوں عدالت بچی ہے وہا بھا 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 اہتنا انید بھائی محمد عالم صاحب کامل بھائی ان کی جانب سے سوگت خوش آزاد صاحب کے شاعری کا اور بے bissال موسم بن چکا ہے دوستوں بہت شکریہ سامین کا تبارک اسے نے دیسے تابعہ پر ان کو حصے کا نتیجہ زمانت بچی ہے عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عبی میرے رب کی رب کی عدالت بچی ہے عبی میرے رب کی عدالت بچی ہے شارو بھائی پکو بھائی ایک شیر پڑھتا ہوں میں میری بھابی کے لیے پیش کرتا ہوں سباتا ہوں عبی میرے رب کی عدالت بچی ہے مگر ماتو کش ہے کرم ہے خدا کا خدا کہ جنت بچی ہے زجانہ میں ہے بھائی 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 سوال عدال صاحب برائی مربانی مائی پڑا آپ تشیخ لے آئے یہ کٹرہ کی سرزمن کا خوف صورت کامیاب ترین بے مثال مشہرہ تبارک حسین دیسی صاحب کے کامیابی تاکوشی سے تا نمیجھ ہے موسیقی 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 ایک نظم میں نے ابھی بابو گنج میں پڑھا تھا اس کی فرمائش ہے کیونکہ میرے کٹ رکھے ازار بھائی تھے ازار بھائی ازار بھائی کو اللہ سلامت رکھے صبح چھوئے تک ہم لوگوں کے ساتھ تھے موس نظموں کا ایک مکڑا کچھ بند پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی مہمان نوازی اور یہ نظم پیش کرتا ہوں سمات ہمارے علی بھائی علی بارہ منکری صاحب سارے فائدے سارے فائدے سارے فائدے اور سارے نقصان بتائے گا نقصان بتائے گا سارے فائدے اور سارے نقصان بتائے گا نقصان بتائے گا سارے فائدے اور سارے نقصان بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بات کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا قرآن بتائے گا نظم کا بند پیش کرتا ہوں سماتھ ہمائے قرآن بتائے گا مولانے قرآن میں سب کچھ کہہ کر بھیجا ہے مولانے قرآن میں سب کچھ کہہ کر بھیجا ہے جنت کے رستے پر اپنا رہبر بھیجا ہے اچھے برے کی اچھے برے کی یہ سب کو پہچان بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا ہم جس حال میں ہے اللہ اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے ہم لوگوں کو مل رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا چھا کھانے کھانے کو مل رہے ہیں پینے کو مل رہے ہیں مگر ہندوستان میں دنیا میں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دو وقت کا کھانا نہیں نصیب ہے ایک برد پیش کرتا ہوں سماتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا کیا ہوتی ہے بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے پیاس تیرا کو گودام بھرائے تجھ کو کیا احساس کیا ہوتی ہے بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے پیاس تیرا کو گودام بھرائے تجھ کو کیا احساس روٹی کی قیمت بھوکا انسان بتائے گا روٹی کی کیا قیمت ہے یہ بھوکا انسان بتائے گا بہت اچھے کل کیا گھونے والا ہے قرآن بتائے گا کیا ہوتی ہے بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے پیاس تیرا کو گودام بھرا ہے تجھ کو کیا احسان روٹی کی قیمت بھوکا انسان بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا قرآن بتائے گا ایک بڑا پیارا بند پیش کرتا ہوں نات پاک کا بند ہے دل بھائی جمیل سائر صاحب جی بھائی جی بھائی پیش کرتا ہوں سماتھ رمائے قرآن بھوکا انسان بتائے گا قرآن بتائے گا کس نے نبی کی مانی ہے اور کس نے نہیں مانی کس نے نبی کی ارشاد صدیقی صاحب کے بارہ رویل اول کے پروگرام میں جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو ہر سال ان کے بھی پروگرام میں میری شرکت ہوتی ہے آپ کے حوالے سے اس بند کو پیش کرتا ہوں ارشاد بھائی کل کیا ہونے کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا کس نے نبی کی مانی ہے اور کس نے نہیں مانی کس نے نبی کی مانی ہے اور کس نے نہیں مانی کس نے دی ہے اس دنیا میں کتنے قربانیں کس نے نبی کی مانی ہے اور کس نے نہیں مانی کس نے دی ہے اس دنیا میں کتنے قربانیں جنت کے دروازے پر رضان بتائے گا بہت اچھے بھائی 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 بھ ان لوگ بہت خدمت کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں اور یوپی کی مہمان نوازی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو یوپی کی مہمان نوازی ہے دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے ہاں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے حافظ صاحب حافظ نصیر صاحب حبیب بلڈر صاحب پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے حادی آنس صاحب کل کیا ہولے والا ہے قرآن بتائے گا ڈرپیے پیسے رپیے پیسے اور نہ ہی من سب کے بھروں سے پہے تکر نہ مہمان نوازی رب کے بھروں سے پہے روپیے پیسے اور نہ ہی من سب کے بھروں سے پیسے روپیے پیسے سب کے بھروں سے پیسے تو کرنا مہمان نوازی رب کے بھروں سے پیسے برکت کیا ہے تیرا تستر خان بتائے گا کل کیا ہوں میں والا ہے قرآن بتائے گا ایک بند اور پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے یہ بند پیش کرتا ہوں جو تھوڑے میں چھلک جاتے ہیں تھوڑے میں چھلک جاتے ہیں ہمارے یہاں فران دل صاحب ہیں ان کا ایک مطلب ایک شیر ہے کہ ہم لوگ جاگتے ہی ہیں حالات دیکھ کر چھاتے کی بات کرتے ہیں برسات دیکھ کر ہم لوگ جاتے ہی ہیں حالات دیکھ کر چھاتے کی بات کرتے ہیں برسات دیکھ کر اور بلکل نئے امیر ہیں بچ کر سلام کر بلکل نئے امیر ہیں بچ کر سلام کر دیتے ہیں یہ جواب بھی اوقات دیکھ کر دیتے ہیں یہ جواب بھی اوقات دیکھ کر میرے کٹ رہے ہیں میرے ڈیرووں سے بہت سارے دوست اہباب آئے ہیں مفضل جاوید بھائی اور ان کے دوست اہباب پیش کرتا ہوں سماتا ہوں اس بند کو پیش کرتا ہوں کل کیا ہونے کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا ہو جائیں گے ہو جائیں گے بنگلا گالی دندولت بیکار واہ کیا ترتیب ہے بھائی ہو جائیں گے بنگلا گالی دندولت بیکار مانے گا فرمان نبی تو ہوگی نیا پار ہو جائیں گے بہت اچھے بہت اچھے بھائی واہ 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 دندولت بیکار مانے گا فرمان نبی تو ہوگی نیا پار کتنے دیروں تک تو دنیا میں شان بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا آخری بند اس نظم کا پیش کرتا ہوں تمام شورہ کی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں سمات پر مہین پیش کرتا ہوں اجاز بھائی دیکھئے گا حافظ صاحب دیکھئے گا مہمانہ نکرام پیش کرتا ہوں سمات پر مہین قرآن بتائے گا چوری جھوٹ دگا بازی دھوکا اور مکاری چوری جھوٹ دگا بازی دھوکا اور مکاری چوری جھوٹ دگا بازی دھوکا اور مکاری لالچ گیبت کی نکپٹ نفرت اور گدھاری کیا بات مہمانہ نکرام میری قوم کے لیے بند پیش کرتا ہوں میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں اس بند کو ذہن میں رکھیے گا پیش کرتا ہوں سمات پر مہین اس لائی بند پیش کرتا ہوں چوری جھوٹ دگا بازی دھوکا اور مکاری لالچ گیبت کی نکپٹ نفرت اور گدھاری بربادی کا بربادی کا ہر رستہ شیطان بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے قرآن بتائے گا دکٹر ابو الحسن صاحب سے گزارش ہے دکٹر ابو الحسن صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے دست مبارک سے سہل آزاز صاحب کو یہ نظرانے خلود پیش کیا جا رہا ہے کہ کئی گھروں کو بہتتار کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے بہتتار کیا جا رہا ہے موسیقی